السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 24 میں روزے کے عبادات میں آتا ہے کہ نماز فجر کے بعد یا حیو یا غیوم کی ایک تسبیح کی جائے اس کے بعد نماز زہر کے بعد سورة الفاتحہ کو سیون ٹائم پڑھا جائے سات مرتبہ پڑھا جائے آیت سورة الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصغیات والمستقیم صغیات والذین انعمت عليهم غید المقضوب عليهم ولد طالین آمین نماز عصر کے بعد دعائی نجات اکیس مرتبہ پڑھیں دعائی نجات یہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسویر اس کے بعد نماز مغلی پر بعد سورة توبہ کی آخری دو آیات کو گیارہ بار پڑھا جائے سورة توبہ کی آخری دو آیات یہ ہیں لَقُدْ جَاءَكُمْ غُسُولٌ مِّنْ آفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَعِيُنْ تَغَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ غَبُّ الْعَوشِ الْعَظِيمِ نماز ایشہ کے بعد استغفار کی ایک تسبیح کی جائے استغفر اللہ الذی لا إلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّبُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اس آیت کی اس دعا کی تسبیح عشاء کے بعد ایک کی جائے وہ استغفار کونسی ہے یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے اور اس کی ایک تسبیح کرنی ہے آیت